نمشکر ان خبر میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیس کے پریاغ راج میں چوبیس فروری کو ہوئے امیز پال حتیقان میں وانچھت مافیا ڈان اتیق احمد کے بیٹے اصد کا آج چھانسی میں انکاؤنٹر ہو گیا اس کے ساتھ محمد گلام بھی مارا گیا اتیق احمد کو جیسے ہی کورٹ میں یہ خبر ملی وہ بے خوص ہونے لگا کاش مافیا ڈان ایسے ہی کسی اور کی موت پر بھی بے خوص ہوا ہوتا دوسروں کی جان لینے میں درد نہیں ہوتا لیکن جب خود پر بناتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ مافیا نے یہ کہا جو بھی پرستیتی ہے اس کے لیے میں خود جمعیدار ہوں یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ احساس ہوا کہ جوان بیٹے اصد کی موت کے لیے وہ جمعیدار ہے چلا تھا اس کو لانچ کرنے کے لیے امیز پال سے پہلے راجو پال کی ہتیا کرا کر کے اس نے اپنے بھائی اصرف کو لانچ کیا تھا امیز پال کی ہتیا کرا کر کے بیٹے اصد کو جرائم کی دنیا میں لانچ کر رہا تھا لانچ پیڈ بنا ہوا تھا اور اب یوگی سرکار کی سکتی کے بعد یوپی پولیس نے جس طریقے سے انکاؤنٹر میں اصد کو ڈھیر کیا ہے کیا یہ مافیا عطیق اپنی بیٹے کا موہ دیکھ پائے گا ماں سائیستہ پربین انتیم بار بیٹے کا موہ دیکھ پائے گی کیونکہ ماں فرار ہے پچیس جر کا ہی نام ہے اور باپ جیل میں ہے کیا ہے نیم؟ تو نیم یہ کہتا ہے کہ جیل میں ہے تو عدالت سے گوہار کی جائے گی عرضی لگائی جائے گی کہ بیٹے کے انتیم سنسکار کے لیے انہیں جمانت دی جائے یا کچھ گھنٹے کے لیے راحت دی جائے اور سائیستہ پربین کے سامنے بکلپ یہ ہے کہ وہ کوٹ میں سرینڈر کرے اور وہاں پر گوہار لگائے کہ بیٹے کا انتیم بار موہ دیکھنا چاہتی ہے دیکھنے والی بھاعت یہ ہے کہ جہاں سی میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے تو پوشٹمارٹم کے بعد باڈی کو کلم کرنے کے لیے کون کون وہاں پہنچتا ہے پھر کیسے آسد کی باڈی کو پریاغ راج پہنچایا جاتا ہے کیونکہ اتیق نے یہ آگرہ کیا ہے کہ اسے پریاغ راج میں ہی دفنایا جائے اور اسے بیٹے کا موہ دیکھنے دیا جائے انتیم بار چونکہ کوٹ کو فیصلہ کرنا ہے اس میں سرکار کا کہیں کوئی رول نہیں ہوگا اس لئے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کل جب ورجی لگائی جاتی ہے تو کوٹ کیا فیصلہ دیتا ہے سائستہ پر بھی ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے کیونکہ گلام کے بارے میں خبر آ رہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے سو کو لینے سے انکار کر دیا ہے اس پورے گھٹنا کرم پہ ہماری نجر رہے گی لیکن ایک بات ہے سوشل میڈیا پہ اب بہت ہو رہی ہے جو اتیق نے کہا ہے کہ کم سے کم پشتاب تو ہوا اور لوگ کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی موت پہ اتنا ہی گم ہوتا تو پھر جرائم کی دنیا میں نہیں آتے نہ جانے کتنی جندگیہ پر باد کر دی اور کتنے کی جان لے لی اور اب جب اپنے بیٹے کی جان گئی تو پشتاب کھے دیر آئے دروستہ ہے سچے من سے پشتاب ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ تو اتیق ہی بتا سکتا ہے کہ سچے من سے پشتاب کر رہا ہے یا مجبوری میں رہیے نبی ایک خبر دیکھتے رہیے ان خبر Thank you